اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس نیوٹل لائٹ کے بارے میں نیوٹل لائٹ اگر بائیک کیا ہونا ہو رہی ہو تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے کس طرح سے اس کو صحیح کیا جاتا ہے آج پوری ٹوٹیل سے آپ دوستوں کو بتایا جائے گا تو دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائیک بل چابی سوچ بھی ہون ہے اور بائیک بلکل نیوٹل آلت میں لیکن نیوٹل لائٹ جو بلکل بھی ہون نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی فری اور نیوٹل لائٹ ہون نہیں ہو رہی میں انڈیگیٹر آپ کو ہون کر کے دکھاتا ہوں تو انڈیگیٹر والی لائٹ جو ہون ہو رہی ہے نیوٹل والی لائٹ جو آپ بلکل بھی ہون نہیں ہو رہی تو اس کو کس طرح صحیح کیا جائے گا آج پوری ٹوٹیل سے آپ دوستوں کے اس ویڈیو میں بتایا جائے گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کی جب بھی نیوٹل لائٹ آنا ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلپ ہوگا اس طرح کا اس کے اندر یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو ہے اورنج ہے گرین ہے اور اس کے اوپر ریڈ کلر کی لائن ہے اور بلیک ہے پھر گرین ہے تو اس طرح کے اس میں چار پانچ کلر ہیں تو یہ کلپ جو آپ نے کھول لینا ہے تو دوستو یہاں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلپ جو ہے وہ کھول چکا ہے اور یہاں پہ یہ فی میل کلپ ہے ہم نے میل کلپ کو میل کلپ جو ہے وہ اس کو چیک کرنا ہے اس میں وائر ہوگی ایک تو دوستو اس میں جو دو وائر ہیں ایک گرین وائر ہے اس کے اوپر ریڈ کلر کی لائن ہے اور دوسری جو ہے بلکل بلیک ہے دونوں سینٹر والی ہے ہم نے چاپیس اچھ کو اون کر لینا ہے اور ان دونوں وائر میں لگا کے اس کو چیک کرنا ہے کہ بلک اون ہو رہا ہے بلک نہیں ہو رہا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلک دلکل بھی نہیں ہون ہو رہا بائٹ بائٹ بھی نیوٹل ہے لیکن بلک اون نہیں ہو رہا مطلب کہ فارٹ ہمارا یہاں سے ہی ٹھیک ہوگا میٹر کھولیں گے ضرورت میرے کیاب میں نہیں پڑے گی تو ابھی نہیں ہون ہو رہی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو گرین وائر ہے اور ریڈ کلر کی اس کے اوپر لائن ہے اس کو اور یہاں پہ سوچ کی جو بلک وائر ہوں یہ والی جس کے اندر بلک ساری وائر دی جاتی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ نے بلک جو ہے اس طرح سے بنا لینا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بلک بلک اون ہو رہا ہے اب میں اس کو گیر دیتا ہوں تو یہ بند ہو جاتا ہے اب میں گیر نکالتا ہوں تو یہ اون ہو رہا ہے مطلب کہ اس کی جو بلک وائر ہے اس کے اندر کرانٹ بالکل بھی نہیں آ رہا تو اس کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ اس میں کرانٹ نہیں آ رہا اس وجہ سے اس کی نیوٹل آئیڈ جائے اون نہیں ہا رہی تو اس کا نیوٹل سوچ بلکل ہوئی ہے باقی وائرنگ ساری ہوئی ہے یہاں پہ ہی اس کے فائلٹ ہے اس کلپ کے اندر تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی وائر لینی اس وائر کو ہم نے اس کی جو بلیک وائر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دینے تو میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ مارے پاس ایک بلیک وائر ہے اس کے ہم نے دونوں سائیڈ سے چھیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے چھیل لیا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کا فی مل کلپ ہے اس کے اندر جو بلیک وائر ہوگی اس کو آپ ہلکا سا ٹک دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں یہ وائر کا ہی مسئلہ تھا یہ یہ وائر جو باہر آگی میں نے اس کو ٹک دینے کوشش کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارا کام بھی اسی وائر کے ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو کھول لیا ہے اس کلپ کو ہم نے واپس اسی طریقے سے لگا لینا جس طریقے سے ہم نے کھولا ہے اس کو تو یہ ہمارا کلپ لگ چکا ہے اب ہم نے یہ جو بلیک وائر اس میں سے نکھا لیا ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بلیک تار کے ساتھ جو ہم نے ایکسٹرال لیا ہے اس کو ہم نے یہاں پہ چابیس وچوالی میں کنیکٹ کر دینا ہے تو دوستو اب ہم نے یہ والی وائر کنیکٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ میٹر کے اندر جو نیوٹر لائٹ ہے وہ ہون ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹر لائٹ ابھی بھی بلکل بھی ہون نہیں ہو رہی تو مطلب کہ ہمیں میٹر بھی اس کا کھولنا پڑے گا تو چلیے اب ہم اس کا میٹر کھولتے ہیں میٹر کھولنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نیوٹر لائٹ کو مسئلہ کیا ہے تو دوستو اب ہم نے اس کا میٹر کھولنا ہے میٹر کھولنے کے لیے ہمیں داس نمبر کی چابیس کی ضرورت پڑے گی داس نمبر کے اس کے ناٹ ہوتے ہیں یہ کھولنے دو ایناٹ ہیں دونوں کو ہم نے کھول لینا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو اس کی یہ ہے تو دوستو یہاں میں یہ ہم نے دونوں نکال لی ہیں یہ اس کی نیوٹر لائٹ نیوٹر سوچ کی بل بھی ہے اس میں ایک بلیک وائر اور گرین وائر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے پیچھے بھی تو یہ اس کا ہم نے بلپ چیک کر لینا ہے بلپ میں تو نہیں مسئلہ بلپ کو ہم نکال لیتے ہیں ایک بات بڑے ہی اختیار کے ساتھ کیونکہ یہ کافی ذرا اس میں ٹائٹ ہے تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے تو اب یہ بلپ جو ہے اس کا نکل چکا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بلپ کے اندر ہی مسئلہ ہوگا اگر بلپ کے اندر مسئلہ ہے تو مارا ایدھر ہی مسئلہ حال ہو جائے جو ہم نے اولڈر بنایا ہوا ہے اسی اولڈر کو ہم جو ہے اس میں لگا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھتے ہیں ابھی انبہ کریں یہ چلے پڑے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اون ہو گیا ہے تو اس کا جو مسئلہ تھا وہ بلپ کا تھا اب یہ میں اس کو گیر دیتا ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو گیر لگایا تو یہ بند ہو گیا اب گیر نکالتے ہیں تو یہ اون ہو رہا ہے مطلب کہ اس کا مسئلہ جو تھا وہ بلپ میں بھی تھا اور اس والی وائر میں بھی تھا اب میں یہ وائر ہٹا دوں گا تو یہ بند ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں اب میں نے وائر لگا دی اور یہ چل پڑا ہے تو مطلب کہ مسئلہ اس کے اندر دو چیزوں میں تھا جس کی وجہ سے ہماری جو نیوٹر لائٹ ہے یہ اون نہیں ہو رہی تھی اب ہم نے واپس اس کو اسی طرح فٹ کر دینا ہے وہ کس طرح کرنا ہے وہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں تو دوستوں جس کے اوپر اینل لکھا ہوا ہے میٹر کے اوپر یہ ہم نے اس میں لگا دینی ہے اور دوسری ہم نے پیچھے لگا دینی ہے اور یہاں پہ ہم نے میٹر کو فٹ کر دینی ہے میٹر کے دو نیچے ہی سائیڈ پہ ناٹ لگے ہوتے ہیں یہ ہم نے ٹائٹ کر دیں گے تو ہمارا میٹر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے میٹر کا کام یہ جو نیوٹر سوچ کا تھا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کی نیوٹر لائٹ بلکل اون ہے اور دوسری بند ہے ابھی میں دوسری چلا کے دکھائیتا ہوں تو نیوٹر کو میں آف کر دیتا ہوں ایک بار اگر لگ کہ آپ انڈکیٹر والی بھی کام کر رہی ہے اور نیوٹر والی بھی نیوٹر والی آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے میں آپ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہی گیر نکال دیں گے بلکل نیوٹر میں ہوگا تو یہ لائٹ اون ہوگی اگر اس کو گیر میں کریں گے تو پھر یہ لائٹ بند ہوگی اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بھائیت ہماری گیر میں آ یا نیوٹر میں آ تو یہ تھا طریقہ نیوٹر لائٹ کو اون کرنے کا تو دوستو یہ تھا طریقہ کہ نیوٹر لائٹ اگر خراب ہو تو اس کو کیسے اون کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ